آئیما دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے شہریار کو یعنی کہ وہ اپنی ماں کے نقشے قدم پر چل رہی ہے اور روز آئے دن شاپنگ کر کر کے جس کی وجہ سے شہریار کافی پریشان ہو چکا ہے کیا کہ تم نے اتنی شاپنگ کیا کرنی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری تم کیا کر رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ آج آپ کو میری اتنی سی شاپنگ چوب رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا ہو رہا ہے آخر اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے اگر رہا تو مسئلہ خراب ہے جس پر شہریار کہتا ہے مجھے تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صرف شاپنگ کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی مجھے تو آج یہی محسوس ہو رہا ہے یعنی کہ پورے طریقے سے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اپنی ماں سے چھپانا بھی چاہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر آئیما اگر یہ ممی جی کو پتا چل گیا کہ اس اس طریقے سے تم پیسہ اڑا رہی ہو تو وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی تو میں میں پہلے ہی سمجھاتا ہوں کہ اپنے طور طریقے ٹھیک کر لو کیونکہ یہ طور طریقے بلکل ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ ساری بات جا کر اپنی ماں سے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس افان جو ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اتنے اتنے پیسے رہتے ہیں اتنے مہنگی گفت دلوار آیا یعنی کو لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ شید یار کیا کر رہے ہیں وہ ممی جی کے کہنے پہ اتنا بدگمان ہو چکا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آرہی اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی اتنی شاپنگ کرنے بند کرتوں ورنہ میرے لیے ہی خطرہ ہو سکتا ہے آخر ایسا کیا ماجرہ کیا کر دیا میں نے آگے سے وہ کہتی ہے تم فکر مت کرو ان سب باتوں کو میں خود سنبھال لوں گی تمہیں بس جو کام سونپا گیا ہے تم بس اس کو دیکھو کیونکہ ہم نے یہاں سے پیسہ کٹھا کرنا ہے اور یہ ہی ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو آرہی بلکہ یہ شہر یار کینی یہ پورے گھر کا ہے یہ ذرا سو سمجھ کر اپنا ہاتھ جو ہے تھوڑا حلکہ رکھو کیونکہ اگر تم ایسے کرو گی تو مسئلہ تمہارے لیے ہی بنے گا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو لیکن دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ کافی پریشان ہیں آئی ایمل کے ماں باپ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کس کس طریقے سے زلید ہو رہی ہے اور نوکلیوں کے لیے کس کس طریقے سے دکھے کھا رہی ہے یہ چیز ان کو بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے وہ اینی سے کہتے ہیں کہ اینی تم ہی کچھ کرو اور ان سب چیزوں کا حل ڈونڈو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہونے والا ہے وہ بہت پریشان ہیں اور اس کو ہم ایسے روتے رولتے شیختے چلاتے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے وہ ان قریب بہت جلد پاگل ہو جائے گی تمہیں فاخرہ سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ ان چیزوں کو سنبھال لے اور ورنہ ایسے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی بس میں تمہیں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی بین کے لیے لیکن دوسری طرح فاخرہ ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ بس یہ بات تو تیہ ہے کہ ایمل اس گھر میں نہیں آئے گی بس میں نے جو فیصلہ کرنا تک کر لیا اس لیے ایمل کی اس گھر میں انٹری بلکل ممنوع کر دی ہے اور یہ بات ذہنشین کر لو لیکن جی ان قریب آپ دیکھیں گی جیسے جیسے آئیما کا سارا بیس کھلتا جائے گا تو ایمل خود ہی اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی دوبارہ سے وہی سسٹم ہو جائے گا لیکن فیلحال آئیما پورے طریقے سے لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایمل بھی بیچاری دکھے کھا رہی ہے اور طرح طرح کی نوکریاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تاکہ اس کا گزر بسر ہو سکے لیکن اب وہ چاہتی نہیں وہ چاہتی ہے کہ ان سسٹم کو ختم کر دیا جائے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے اس آئیما کی ہی ہار ہونے والی ہے کیونکہ ان لوگوں نے جتنے چلاکی اور شیاری کے ساتھ اس رشتے کو کیا ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے اس کو یہاں پر ختم ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ بہت جلد افان اور اینی اس کا سارا اصلی چہرہ لے کر شیاری کے سامنے لے آئیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ دیکھو ایمل میں اور اینی میں کتنا فرق ہے ایمل میں اور آئیما میں کتنا فرق ہے اور اس چیز کا جب اس کو فرق پتا چلے گا تو وہ خود بخود ہی اس چیز سے پیچھے ہو جائے گا ویسے ایک بات ہے کہ اس لڑکی نے بھی بہت سے گلتیاں کی ہے اب جس کا کفارہ اس لڑکی کو ادا کرنا پر رہا ہے ٹراما سیرل بیرنگ کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب چاہ کر اس ٹرامے میں ٹویسٹ آنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ جس طریقے سے آئیما ساری کچھ اپنی یعنی کہ نکال رہی ہے جو اس کی ماز کو پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ اس طریقے سے یہ سارے پیسے نکلوانے کی کوشش کرو تو آگے سے آئیما بھی اس کی نقشہ قدم پر چل رہی لیکن یہ چیز بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے شہریار کو شہریار کہتا ہے کہ آخر آئیما تم کیا کر رہی ہو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اتنی شاپنگ آخر کیسے کو کر سکتا ہے تم کیوں اتنی شدائی ہو اس گولڈ کی اور ان چیزوں کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ابھی کچھ ہی دیر پہلے تمہیں اتنا کچھ لے کے دیا لیکن پھر بھی تمہاری نظریں نہیں بھر رہی جس پر آپ دیکھیں گے کہ آئیما شدید غصے میں آ جاتی ہے کہتی ہے کہ مجھے ایمل مت سمجھئے گا اس طرح جو میں ہوں مجھ کو ویسے ہی رہنے دے اور بہتر یہی ہے کہ آپ میری ان چیزوں پر دھیان نہ دے بلکہ اپنے بائی کی طرف دھیان دے کہ وہ کس کس طریقے سے ایمل کو لے کر اینی کو لے کر اس کو شاپنگ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ہر چیز میں یہی نظر آ رہے ہیں خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ برے طریقے سے شاپنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا پیسہ اس کا مقصد ہی یہ ہے اور وہ چاہتی یہ ہے کہ صرف اور صرف پیسہ اپنی مٹھی میں کر لے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو صرف اور صرف ایک ہی بات ان ساری اپیسوڈ میں بتائی ہے کہ بس تم نے پیسہ حاصل کرنا اور پیسے کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ماں اس کو کچھ بھی بتانے کی زہمت نہیں کی ہے لیکن آپ دیکھیں گے جی فاخرہ جو ہے وہ کہتی ہے کیونکہ وہ ایک چلاک ہشیار اور مکار عورت ہے جس کو دیکھ کر آپ دیکھیں کہتی ہے کہ آخی رائمہ تم اتنی شاپنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر اتنی شاپنگ کر کے تم کدھر جانا چاہ رہی ہو کیا کرنا چاہ رہی ہو دیکھو ایسے ایک بات بتاؤں عمل نے کبھی ان سب چیزوں کے لیے تنگ نہیں کیا تھا لیکن تم بہت زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور بہت زیادہ شہریال کا پیسہ کھا رہی ہو بلکہ یہ شہریال کے لیے یہ پورے گھر کا ہے اس لیے ذرا سو سمجھ کر اپنا ہاتھ جو ہے تھوڑا حلکہ رکھو کیونکہ اگر تم ایسے کرو گی تو مسئلہ تمہارے لیے ہی بنے گا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ پر ٹھیک کرنے کی کوشش کرو لیکن دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ کافی پریشان ہیں عمل کے ماں باپ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کس کس طریقے سے زلیل ہو رہی ہے اور نوکلیوں کے لیے کس کس طریقے سے دکھے کھا رہی ہے یہ چیز ان کو بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انہی سے کہتے ہیں کہ انہی تم ہی کچھ کرو اور ان سب چیزوں کا حل ڈونڈو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہونے والا ہے وہ بہت پریشان ہیں اور اس کو ہم ایسے روتے رولتے شیختے چلاتے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے وہ ان قریب بہت جلد پاگل ہو جائے گی تمہیں فاخرہ سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ ان چیزوں کو سنبھال لے اور ورنہ ایسے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی بس میں تمہیں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی بین کے لیے لیکن دوسری طرح فاخرہ ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ بس یہ بات تو تیہ ہے کہ ایمل اس گھر میں نہیں آئے گی بس میں نے جو فیصلہ کرنا تک کر لیا اس لیے ایمل کی اس گھر میں انٹری بلکل ممنوع کر دی ہے اور یہ بات ذہنشین کر لو لیکن جی ان قریب آپ دیکھیں گی جیسے جیسے آئیما کا سارا بیس کھلتا جائے گا تو ایمل خود ہی اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی دوبارہ سے وہی سسٹم ہو جائے گا لیکن فیلحال آئیما پورے طریقے سے لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایمل بھی بچاری دکھے کھا رہی ہے اور طرح طرح کی نوکریاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تاکہ اس کا گزر بسر ہو سکے لیکن اب وہ چاہتی نہیں وہ چاہتی ہے کہ ان سسٹم کو ختم کر دیا جائے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے اس آئیما کی ہی ہار ہونے والی ہے کیونکہ ان لوگوں نے جتنے چلاکی اور شیاری کے ساتھ اس رشتے کو کیا ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے اس کو یہاں پر ختم ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ بہت جلد افان اور اینی اس کا سارا اصلی چہرہ لے کر شیاری کے سامنے لے آئیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ دیکھو ایمل میں اور اینی میں کتنا فرق ہے ایمل میں اور آئیما میں کتنا فرق ہے اور اس چیز کا جب اس کو فرق پتا چلے گا تو وہ خود بخود ہی اس چیز سے پیچھے ہو جائے گا ویسے ایک بات ہے کہ اس لڑکی نے بھی بہت سے گلتیاں کی ہے اب جس کا کفارہ اس لڑکی کو ادا کرنا پر رہا ہے